کہ عمران خان صاحب کل عدالتی کاروئی کے دوران عدالت میں رو پڑے یہ ساری پارٹیاں مل کر انہوں نے سولہ مہینوں میں جتنا ان سے ہو سکا ایک تو انہوں نے اکانومی کا بیڑا گرک کیا جیسے انہوں نے پریس کانفرنسز کروائیں جیسے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کروایا جیسے آئی پی پی کو جوائن کرتے ہیں اور وہ بریو زمہ ہو جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین عمران خان کل عدالت میں رو پڑے نعیم حیدر پنچوتا نے ساری حقیقت بیان کر دی جبکہ دوسری طرف نعیم حیدر پنچوتا نے عطا تارڈ کے سامنے نواز شریف اور اس کی بیٹی مریم نواز کے کرتوت عوام کے سامنے رب دیئے جس پر عطا تارڈ آگ بگولا ہو گیا آئیں پہلے نعیم حیدر پنچوتا اور عطا تارڈ کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں عوام میں جا نہیں سکتے کوئی منڈیٹ نہیں ہے دول میک آپ کہہ رہے ہیں عوام میں نہیں جا سکتے بلکل نہیں کہہ رہے ہیں اگر یہ جا سکتی ہوتی تو ہر شہر میں آپ کو جل سے نظر آتے کیونکہ جب یہ گئے ہیں تو آگے سے رسپونس میں نے پہلے بھی بتایا کہ سیمیٹی پرسنٹ جب آل خالی ہوگا آپ وہاں پر ایم این ایز اور ایم پی ایز کو شوکات بھیجیں گے یا ان سے جواب تلوی کریں گے کہ بھائی لوگ کیوں نہیں آئے لوگوں کے نہ آنے کی وجہ یہ ہے جو آپ نے کام کی ہے تینوں ادوار میں اور جو ملک کے اندر ظلم جبر ہو رہا ہے چارلٹ صاحب کہہ رہے ہیں میں ہلکے میں جا رہا ہوں میں کیمپین کر رہا ہوں بلاول بھٹو کے گینس میں الیکشن لڑا ہوں سر وہ جا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے دیکھیں ایک کیمپین کر رہے ہیں بات جلسوں کی ہو رہی ہے کوئی دکھائیں جہاں پر یہ گیدرنگ اس طرح سے ہوئی ہو کہ ایک مروت والا بھی کوئی انہوں نے اس طرح کا کوئی پروگرام بھی کیا ہو کہ اس نے اگر کے پی میں دو چار دس کی ہیں تو اس طرح کوئی ایک ان کی ویڈیو دکھا دیں کہ ان دنوں میں آئی ہو کیونکہ بات یہ ہے کہ پاپولیٹی نہیں ہے ووٹ نہیں ہے اور حملہ کس طریقے سے کر رہے ہیں یا پھر بلے کے اوپر جو احساست کی جا رہی ہے لوگوں کے اوپر میں بنا کر کی جا رہی ہے یہ کاغذوں میں الجے رہے ہیں یہ کاغذوں میں الجے رہے ہیں ہم کمپین کرتے ہیں ابھی تک دیکھ لیں کہ بلے والا معامل جسائیڈ ہی نہیں ہوا اور یہ معاملہ کہ آٹھ فروری کو الیکشنز ہونے ہیں وہ سر پر آیا ہوا ہے اور یہ سارا دن یہی تقریریں کرتے رہتے ہیں کہ امران کان کو اندر ڈالا ہے انہیں پتا ہے کہ سب سے بڑی جماعت کے جو سربرا اور بڑی پارٹی اگر اس کو سائٹ پر کرنا ہے تو پھر یہ سمجھیں گے کہ شاید دھاندلی کے ذریعے اس طریقے سے جو ڈیل کی گئی ہے پچوتا صاحب یہ آپ نے یہ والی جو ایکٹیوٹی ہے جو ہم پہلے جلسے جروسوں کی بات کر رہے تھے چلیں ٹھیک ہے وہ نہیں ہو رہے وہ کہلیں جی ٹکٹے آئیں گی تو پھر ہم کر دیں گے آپ دیکھئے گا ہم کر دیں گے لیکن یہ جو دوسری ایکٹیوٹی ہے سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرنا اتحاد بننا سیٹ ایجسمنٹ سونا صرف یہ آپ لوگوں کی طرف سے تو بلکل بھی نہیں ہو رہا کسی سے آپ لوگوں نے بات چیت نہیں کیے آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ سیٹ ایجسمنٹ کی یہ جو بات کر رہے ہیں ہر ایک کے ساتھ آج بڑی محبتیں اور بڑی جفنیاں ڈالی جا رہی ہیں کہ شاید جو سیٹ ایجسمنٹ کر کے تو وہ سیٹ نکال لیں یہ ساری پارٹیاں مل کر انہوں نے سولہ مہینوں میں جتنا ان سے ہو سکا ایک تو انہوں نے ایکانومی کا بیڑا گرک کیا دوسرے نمبر پر عمران خان صاحب کے خلاف کیسز بنانے کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ سائفر کیس کی اگر یہ بات کریں تو یہ انہوں نے خود بنایا ہے رانا سنولہ صاحب خود کہتے تھے سائفر جو ہے فوران آفس کے اندر پڑا ہوا ہے اس کے باوجود وہ کیس بنایا گیا اور اس کے اوپر لمبی پریس کانفرنسز ہر ایک پی شخص نے کی اسی طرح سے عدد کے دوران نکا کا کیس مفتی صحیح صاحب کو جیسے یہ لے کر آئے اور خواہر مانکہ کے اوپر ایف ای آر اوئی اسے اٹھایا گیا اور پھر اس کو جو ہے وہاں پر مدعی بنا کر اسے دوبارہ کمپلینٹ فائل کی گی پہلے والی واپس لے گی اسی طرح سے اگر دیکھ لیں کہ کوئٹا میں وکیل قتل ہوتا ہے یہاں پر آدھے گھنٹے میں جناب یہی اتارہ صاحب آ کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی وہ قتل انہوں نے کروایا تو لہٰذا ان کے اوپر ایف ای آر او کیونکہ وہاں پر مقدمہ جو ہے وہ ایک چل رہا تھا تو اس وجہ اس مقدمے کا نوٹس ہی نہیں ہے امران خان کو ہوا اور اس کے بعد نوٹس ہو رہا ہے دوسرے دن اس سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ امران خان کو جیسے پتا چل گیا تھا خان کو تو پتا ہی نہیں چلا اس کے بعد اگر دیکھ لیں تو دفعہ 644 کے اوپر جو کیسز بنیں سارے کیسز اسی طرح سے ہیں اب رہے گی بات جیلوں سے نکلنے کی جو جو بات کر رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم جیل سے ہمیں نکالیں یا ہم نے علاج کروانا ہے ہم نے لندر جانا ہے آپ جلسے کیوں نہیں کر رہے ہیں جلسے کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ ورچول جلسے کر رہے ہیں سائبر سپیس میں کر رہے ہیں دیکھیں یہ بات بار بار پروگرامز کے اندر ہم نے کہا ہے کہ ہنڈر سے زیادہ اپلیکیشنز ہر جگہ کے اوپر دی اور شام کو اگر جلسہ کرنے کی ہم نے گیترنگ کی وہاں پر بکتر بندگاڑی انہوں نے بجوا کر لوگوں کو اٹھایا جیسے انہوں نے پریس کانفرز کروائیں جیسے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کروایا جیسے آئی پی پی کو جوائن کرتے ہیں اور وہ بریوز امہ ہو جاتے ہیں نو مئی سے بھی نکل جاتے ہیں اس سارے کا بینیفٹ یہ لینا چاہتے ہیں دیکھیں کے پی میں کیا نا آپ لوگوں نے اگر آپ دیکھیں تو کرت جو جلسہ تھا اس میں تین ہمارے لوگ زخمی ہوئے وہاں پر گولیاں چلیتی ہیں اسی طرح سے آپ تمام جلسوں کا ریکارڈ چیک کر لیں ہر جلسہ جیسے کیا گیا ہے کہ ایک جگہ کے اوپر جلسے کا اگر پلیس رکھی گئی ہے تو پھر اس پلیس کو چینج کرنا پڑا اور جا کر کہیں پہ کارنر میں کسی جگہ کے اوپر جا کر وہ جلسہ ہوا اور اس جلسے کو کروانے کے لیے جو ہرڈلز ہوئی کہ پہلے انتظامیہ نے جلسے نہیں دی پھر ہائی کورٹ اس کے اندر انوالو ہوئی پھر جا کر انہیں ڈیریکشن دی پھر بھی جلسہ نہیں ہونے دیا پھر ہم توہین عدالت کی کروائی کے لیے ہائی کورٹ میں گئے دوسری طرف دیکھیں تو ان کو تو پروٹوکول حاصل ہے ان کو تو سی سی پیو سبس سلوٹ مارتے ہیں یہ تو اشتیاری اس وقت مجرم ہوتے ہیں اس کے باوجود جو ہیں ایرپورٹ کی اوپر جیسے ان کو پروٹوکول دیا گیا کمیشن نے جیسے وہاں پر سلوٹ مارے آپ نے دیکھا کہ جلسے میں جیسے گیا ہے پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں آتے ہیں زندگی میں کسی کو پروٹیکٹیو بیل نہیں ملی جو سزا یافتہ مجرم ہو کہ آپ کا میدان جو آپ کے ساتھ جو مقابلہ ہے وہ سیاسی مقابلہ ہے آپ آئیں سیاسی میدان میں آئیں آپ کھل کے کمپین کرنے دیں سب کو آپ کھل کے سب کو جلسے کرنے دیں آپ کیوں گھبراتے ہیں پھر بلے کا آپ کو اتنا خوف ہے کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنے انٹر پارٹی الیکشنز کے حوالے سے بھی الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں کہ ہمارا چیک کرو کبھی کسی نے توشا خانہ کے حوالے سے بات کیا ہے کہ ہم بھی ریکارڈ دینے کے لیے تیار ہیں پاکستان جب سے بنا ہے نائنٹی سکسٹی سے آئی تھیں توشا خانہ کا جو ریکارڈ ہے وہ سٹارٹ ہوگا اس سے لے کر آج تک جب ہائی کورٹ میں بھی یہ معاملہ ٹیک اپ کیا گیا کیا کسی نے ریکارڈ دیا ہے کہ جن جرنیلز نے جن جناب بیورو کریٹس نے یا باقی جو منسٹرز تھے انہوں نے گاڑیاں اور سارا کچھ لیا انہوں نے کوئی تفصیلات دی ہوں ٹک نہیں دیتے ہم کہتے ہیں ہم نے لیے ہم نے پیسے ادا کر کے لیے جلدی سے میں تارڈ صاحب کے ایک بیان لوں پھر میں نے وہ جی جی تارڈ صاحب بہتر نہ ہو کہ آپ یہاں پہ اعلان کریں نعیم صاحب کو اعلان کریں کہ جی کریں کھل کے آپ نے جو جلسے کرنے ہیں جلوس نکالنے ہیں کورنر میٹنگز کرنی ہے کریں اور بلے کے نشان بلے کے نشان پہ آئیں الیکشن لڑیں ہمارے ساتھ کوئی مسٹا نہیں تاکہ پوری دنیا میں تاثر جائے کہ جی یہ پاکستان کا دوزار چوبیس کا الیکشن جو ہے وہ فری اینڈ فیر الیکشن ہونے جا رہا ہے جی جیلوں کے سارے دروازے کھول دیں تمام کانوکس کو تمام مجھدیمان کو نکال دے بائد اور ایک لیول پلینگ فیلڈ کر دیں ملک کے اندر مطلب یہ ایک عجیب حد تک ہے کہ ایک پارٹی آئین اپنا پروپ نہیں کراتی الیکشن جو ہے اپنا وہ نوٹیفائی نہیں کرتی کسی کو بتاتی نہیں الیکشن ہو رہا ہے وہی دواروں کو موقع نہیں دیتی ان کا پرابلم یہ ہے کہ کچھ نے لڑے رہے ہیں کہ یہ بگڑے ہوئے بچے ہیں کہ جن کو قانون بھی فالو نہیں کرنا جن کو آئین بھی فالو نہیں کرنا مگر ان کو لباز بات سارے وہی چاہیے ہیں جو ان کو پہلے بیل رہے تھے یہ انوکھا لادنا تھا جس کے کام بھی انوکھے ہیں کسی لیڈر نے عدد میں شادی نہیں کی کسی کی آنٹ ڈیکلیرڈ بچی نہیں ہے کسی لیڈر نے اتحای فیق یہ تاری صاحب یہ ذا پرسنل قسم کی چیزیں ہیں سر اس کو نہ ڈسکس کریں ٹی وی کے اوپر سیاست کے اوپر بات کریں نہیں منصور صاحب یہ کیسز جاگ رہے ہیں پاکستان میں سر وہ بات یہ ہے کہ تاری صاحب تاری صاحب بات پر رکھے یہ اس سے پرسنل ڈومین میں آپ جائیں گے پھر ہر طرف سے اس قسم کی باتیں آنا شروع ہو جائیں گی لیٹس ٹاک باٹ پولٹیکس نہیں منصور صاحب پولٹیکس ہی ہے نا چلیں کیا آپ پولٹیکس نہیں کرتی بھی مجھے کوئی لیڈر بتا دیں جس نے پیٹا خانہ کی تحائے پیچی ہوں پر پروفٹ منافع کمانے کے لیے گھر لے جا کے بیچ دی ہوں لیک مارکٹ میں بیچ دی ہوں لوگ توفے لے کے جاتے ہیں سومنیئرز کے طور پہ مومنٹوز کے طور پہ یا گھروں کے طور پہ مجھے ایک چیسا دن بتا دیں جس نے کارو بار گھر میں لگا لیا ہو کہ یہ توفے بیچ دیں آپ لیکنہ آپ نے انوکھے جرائن کی ہیں کیونکہ آپ انوکھے لانتے ہیں پچھتا صاحب یہ جو بھی سارے معاملات ہو رہے ہیں میں ایک تو وہ فرما رہے ہیں کہ آج ایک کیس کے در فرد جنبی آئید ہو گئی خان صاحب کے اوپر نو مئی کے اندر ایک اور حملہ کیس اس میں بھی گرفتاری اب ڈال دی گئے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں خان صاحب کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں اور آپ لوگ صرف آرٹیکلز لکھ رہے ہیں اکانومیسٹ کے اس سے معاملات حل ہو جائیں گے دیکھیں بات یہ ہے نا کہ اگر معاملہ حل کرنا ہو تو پھر آپ سرنڈر کر دیں اور کہہ دیں کہ میں ایبسلوٹی نوٹ والا بھی معاملہ واپس لے لیتا ہوں میں امریکہ کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں یہ جیسے سارے باقی ملے ہوئے ہیں ڈیل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں میں بھی ڈیل کرنے کے لیے تیار ہوں اور مجھے بھی چھوڑ دیا جائے گا لیکن جب آپ اپنی خودداری اپنی غیرت کے اوپر ڈٹے رہیں گے تو پھر آپ کے اوپر اس طرح کی چیزیں آئیں گے اور خان صاحب کو بڑا واضح پتہ ہے کہ یہ انہوں نے بارہ نئے مقدمات میں نامزد کیا ہے میں اکثر یہ ایف ای آر ہوئی تھی نا کوئٹہ میں تو میں نے بتایا کہ وہ اس طرح سے آپ کے اوپر ایف ای آر ہوئی تو ہنسنے لگ پڑے اچھا تو میں دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ ایک بندہ ہوتا ہے نا خاص پڑے آپ فرما رہے ہوں دیکن ایک سینئر صحافی میں ایک خبر دی ہے جاویج چودری صاحب نے کہ عمران خان صاحب کل عدالتی کاروئی کے دوران عدالت میں رو پڑے دیکھیں جاویج چودری صاحب کا میں نے وہ دیکھا ہے پتنی ان کو کس نے بھیجی ہے خبر کس نے کہا ہے یا کیوں خود سے انہوں نے کچھ بات اس طرح کی تخلیق کی ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو وہاں پر ویڈیوز کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں وہ ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں اور ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں باقی تمام وقلا اور ہر بندہ وہاں پر موجود ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات کہ اگر وہ اس طرح سے گھبرائے ہوتے تو آج وہ کولم کو بھی نہ ایکسپٹ کر رہے ہوتے آج وہ یہ نہ کہہ رہے ہوتے کہ میں جو ہے ڈٹ کے کھڑا ہوں اب وہ بلکہ کہہ رہے ہوتے کہ مجھے کسی طریقے سے باہر نکالو کوئی آپ نے ایسی سٹیٹمنٹ دیکھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے معاف کرو جب الیکشن کمیشن کے آئے تو ہی نے دارت کی کاروائی کرنے کے لیے انہوں نے کہا مجھے کہ آپ انہیں کہو کہ یہ تین باتوں کے اوپر حلف دے دیں اگر الیکشن کمیشن نیوٹرل ہے اگر الیکشن کمیشن اوپر سے ڈائریکشن نہیں لیتا اگر نگران حکومت جو ہے وہ نیوٹرل ہے تو میں معافی مانگ لوں گا اگر وہ نہیں ہے تو اس طرح کی جب صورتحال ہو تو کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرح کا جو یہ بتا رہے ہیں کہ روئے ہوں گے اور اس طرح کا کی ہوگا ایسی کوئی بات نہیں ہے انہوں نے وہاں پہ الیکشن کمیشن کو لوگوں ناظرین نیم حیدر پنچوتا نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ عمران خان کی مقبولیت سے اتنے زیادہ خوفزدہ ہیں کہ کوئٹہ میں قتل ہوتا ہے تو عطا ترر فوراں پریس کانفرانس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قتل عمران خان نے کروایا ہے ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان کی مقبولیت کو کیسے روکیں یہ ہر طرح کا حربہ کر چکے ہیں کبھی عمران خان کی ذاتی زندگی پر کیچر اچھالتے ہیں تاں کہ وردر کے دل میں عمران خان کے لیے نفرت پیدا ہو اور وہ ہمیں ووٹ کاسٹ نہ کرے اور عمران خان کی مقبولیت کم ہو مگر یہ ہر طرح سے ناکام ہو چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ جلسہ کرتے ہیں تو اس میں بھی لوگ کرائے پر لے کر آتے ہیں اور ان کے جلسے میں عمران خان کی نعرے لگتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ دو چار جلسے کر کے آرام سے بیٹھ گئے ہیں کیونکہ انہیں پتا چل گیا ہے کہ یہ عوام میں اب نکلنے کے قابل نہیں رہے کیونکہ سولہ ماہ میں انہوں نے جو عوام کے ساتھ کیا عوام ان کی حقیقت کو ہچی طرح پیچان چکے ہیں یہ پی ٹی آئی کو اقتدار سے اب اوٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کی مقبولیت بہت زیادہ ہے اور ان کو لوگ پسند نہیں کرتے نئی مہدر پنچوتا نے کہا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے رینماوں کو گرفتار کیا جاتا ہے ہمارے جلسے میں عوام پر سیدھی گلیاں چلائی جاتی ہیں خوف و حراز پھیلایا جا رہا ہے تاں کہ عوام پی ٹی آئی کو سپورٹ نہ کریں مگر عوام بھی اس مرتبہ فیصلہ کر چکی ہے کہ نیکس وزیراعظم عمران خان ہی ہوگا ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا ایزار کمنٹ باکس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ